اسلام علیکم جی ایم ایس جی ریل اسٹیٹ کے ساتھ میرا نام دانیال ہے اور آج جو آپ لوگ کے لیے میں ریل اسٹیٹ لے کے آ رہا ہوں وہ یہ آٹھ مرلا کا ڈبل سٹوری ہاؤس ہے جو کہ بہت ہی زبردست پرائیس میں بہت ہی زبردست لوکیشن میں اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن میں آپ اس کی پہلے لوکیشن دیکھیں اور یہ چیز ابزورب کریں کہ یہ کتنا سرینک ویو میں یہ گھر بنا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس آ چکا ہے فور سیل اور مارکٹ میں یہ اویلیبل ہے فور سی اویلیبل نہیں ہے یہ کیش کے اوپر اس کی ڈیل ہوگی اور ڈی ایچے سے اس کی ٹرانسفر ہوگی یہی بات میں اگلا پوائنٹ لگانے لگا آپ کو بتانے لگا تھا کہ یہ ڈی ایچے کا پروجیکٹ ہے اس کی لوکیشن ہے ڈی ایچے ویلی میں ڈی ایچے ہومز کے نام سے یہ پروجیکٹ بنا ہوا ہے جس میں یہ آٹھ مرلا کے ڈبل سٹوری گھر جو ڈی ایچے نے ریڈی کر کے ابھی پوزیشن ہینڈوور کر رہے ہیں اچھا سب سے پہلے آپ کو میں اس کی لوکیش سے آپ تقریباً دس منٹ کی ڈرائیف پہ آپ کو یہ گھر مل جاتا ہے یہ خوبصورت الیویشن مل جاتی ہے جو کہ اویلیبل ہے ہمارے پاس فور سیل کے لیے ابھی آ جاتے ہیں اس کی پرائیس پہ کے یہ اتنی سپیشل پروپٹی کیوں ہیں یہ سستہ ترین گھر ہے آٹھ مرلا کا ڈبل سٹوری ڈی ایچے میں گھر یہ مل رہا ہے ایک کروڑ پنتالیس لاکھ روپے میں ویورز یہ میں روپیٹ کر داتا ہوں بات تاکہ آپ لوگ کو یقین آجے ایک کروڑ پنتالیس لا روپے میں یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے اس میں سے ڈیفنیٹلی کچھ اویلیبل ہے فور سیل کے لیے تو یہ ایک کروڑ پنتالیس لاکھ روپے میں اویلیبل ہے فور سیل کے لیے ابھی میں آپ کو اس گھر کے اندر بھی لے کے چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس گھر میں کیا کیا موجود ہے ابھی ویورز میں آپ کو اس گھر کے اندر لے کے چلتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو گھر ہے یہ بولیوارڈ پر بھی بنا ہوا ہے تو یہ سامنے آپ کو جو ایک اور یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ آپ کو تھوڑا سا لینڈسکیپ ایریہ بھی مل جاتا ہے جس کو آپ ہارٹی کلچر وائز ڈیویلپ کر کے بڑا اچھا بنا سکتے ہیں یہی پہ ساتھ اس کے موٹر لگی ہوئی ہے اور یہ اس کا واتر ٹینک ہے واتر ٹینک کے ساتھ آپ کو میں بتا دوں کہ سیوریج کا سسٹم اس کا یہاں پہ ہے اور یہ اس کا کار پورچ ہے جس میں آپ آرام سے ایک بڑی گاڑی جو ہے وہ کھڑی کر سکتے ہیں ویورز چھوٹے چھوٹے پوٹ ہولز ہیں جس جو سیوریج کے لیے استعمال ہو رہے ہیں لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ایک دروازہ یہاں پہ ملے گا کچن میں انٹری کے لیے وہ میں اندر سے جاب کے آپ کو کچن بھی دکھاؤں گا اور یہاں پہ آپ کو سپائرل سٹے کس مل جاتی ہے اوپر اس کا جو سرونٹ روم ہے وہاں پہ جانے کا سرونٹ بھی میں آپ کو انڈ پہ دکھاتا ہوں بلکہ ابھی دکھاتا ہوں اور یہ پیچھے کی اس کی سارا اوور لوک ہے جہاں پہ آپ کو میں یہ بیک سائیڈ آف تا الیویشن ہے ویورز یہ دکھا رہا ہوں ابھی ایک ہمارے ویورز کا یہ بھی سوال تھا کہ بھائی اس میں سرونٹ روم بھی دکھا دیا کریں تو میں سرونٹ جلدی سے جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ویورز یہ جو ہے اس میں بالکل فرس فلور پہ ہی آپ کو یعنی یہ اوپر چھت پہ رستا جا رہا ہے آپ لوگ سامنے گھر کا بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کا سرونٹ روم ہے ابھی یہ فر سم ریزنز لوگڈ ہے لیکن یہاں پہ آپ کو سرونٹ اور یہ دیکھیں یہ اندر اس کا واش روم بھی آپ کو مل جاتا ہے تو اس گھر میں سرونٹ روم بھی آپ کو الگ سے مل جاتا ہے ویورز ابھی ویورز آپ لوگوں نے کافی ویڈ کیا لیکن میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اس گھر کے اور آپ کو جا کے دکھاتا ہوں کہ اندر کیا کیا موجود ہے بیسیکلی یہ تھری بیڈ روم کا گھر ہے یہ اگر آپ اس کا دروازہ دیکھیں تو یہ فلی سالٹ تو نہیں ہے لیکن ہاف سالٹ اور ہاف شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے یہاں سے اگر آپ لوگ انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ نیچے آپ کو اندر در سٹیر کے تھوڑی سی سٹوری سپیس مل جاتی ہے اور یہی رستہ اوپر جانے کا بھی ہے رائٹ سائٹ پہ سامنے کی طرف سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ڈرائنگ کا ایریا مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو ٹی وی لاؤنج مل جاتا ہے اور ساتھ آپ کو لیونگ ایریا بھی مل جاتا ہے یہ ڈرائنگ روم کی بات کریں تو یہ کافی سپیشیس ایک بڑی ونڈو کے ساتھ فور ونٹیلیشن پرپسز جو لگائی گئی ہے آپ کو اتنا بڑا اوپن ڈیزائن میں یہ ڈرائنگ ایریا مل جاتا ہے جس کے اوپر اگر آپ لوگ سیلنگ دیکھیں تو بلکل جنرل ہے لیکن آپ کو یہ اچھا ویو اس کا سامنے گرین بیلٹ کا مل جاتا ہے یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے اور سامنے اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کو آپ لیونگ روم ٹی وی لاؤنج کچھ بھی بنا سکتے ہیں یہ کافی بڑی آپ کے پاس سپیس ہے جس کو آپ کسی بھی چیز میں کنورٹ کر سکتے ہیں ابھی یہ جو سامنے آپ کو دو دروازے مل رہے ہیں ایک اس کا کمرا گراؤن فلور پر آپ کو ملے گا اور ایک جو ہے یہ کچن یہاں پر ملے گا کچن میں اگر جلدی سے انٹری لی لیں لائٹ چونکہ ابھی تک کنیکشن نہیں ہے یہاں پر نہیں ہوئے لائٹ بھی لگ جائے گی تو یہاں پر آپ کو یہ کچن کیبینٹس مل جاتی ہیں جس میں ایک کیبینٹ میں آپ کو اگر کھول کے دکھاؤں تو صاف ستری کوئی دیمک شیمت کی ہیں برینڈ نیو یہ گھر ہے اور اس میں جو شیٹس کا استعمال کیا گیا ہے وہ بھی ڈی ایچے نے اچھا کیا ہے کافی اچھی سپیس ہے یہاں پر چولا چولا رکھا جا سکتا ہے اور یہاں پر آپ کو سنگ سٹ اپ مل جاتا ہے ویورز اور یہ وہ دروازہ جو میں آپ کو دکھایا تھا کہ گیلری میں پوائنٹڈ آؤٹ ہے ویورز ابھی چلتے ہیں اس کے جو سنگل بیٹروم ہے گراؤن فلور پر اس میں اور یہ اس کی سپیس ہے ویورز جو کہ کافی سپیشیس ہے آٹھ مرلا کے یہ اس کی یہاں پر آپ کو وارڈروب ایریا مل جاتا ہے کیونکہ آٹھ مرلا سات مرلا گی گھروں میں بہت کم ہوتا ہے یہ وارڈروب ایریا تو آپ کو یہ مل جاتا ہے اس کی میں ایک وارڈروب آپ کو کھول کے اگر دکھاؤں تو دیکھیں کمپلیٹ وڈن شیٹس کا استعمال کیا گیا ویورز اور ساتھ جو ہے آپ کو وڈن پینلز کا استعمال مل جاتا ہے یہ اس کا ایک سنگل واش روم ہے واش روم کا سائز تو بہت بڑا ہے میں بھی تھوڑا سا میزڈ ہو گیا ہوں کیونکہ لاس ٹائم میں نے دیکھے تھے تو تھوڑا شاید چھوٹا لگا وہ مجھے یاد نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سنگ ہے وینٹی میرر ہے ویورز اور آپ کو ایک الگ سے شاور کے سیٹ اپ بھی مل جاتا ہے جس میں ٹیمپرڈ گلاس کا استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پہ خس کے بندہ جو ہے نہاں دو سکتا ہے رائٹ سائج پہ آپ کو کموڈ مل جاتا ہے اور یہ اس کی اتنی بڑی سپیس ہے واش روم کی یہ ایک بڑی کھڑکی آپ کو ویورز ملتی ہے جو کہ پونٹڈ ہے آپ کی بیک گیلری میں ابھی ویورز میں ٹائم ویس کرتے ہوئے بغیر آپ کو اوپر والے فلور میں لے کے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں اوپر جو دو بیڈروم ہیں وہ کیسے بنے ہوئے یہ ویورز ایک بڑی کھڑکی آپ کو فور لائٹ پرپسز مل جاتی ہے جب آپ اوپر جا رہے ہوں اور یہ گرینائٹ سٹیپس ہیں سٹینلس ٹیل کی یہاں پہ ریلنگ یوز کی گئی ہے اور ویورز آپ جیسی اوپر پہنچتے ہیں آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا آپ کو living area ہی مل جاتا ہے آپ ادھر partition کر کے ادھر partition کر کے آپ اس کو بھی کمرے میں convert کر سکتے ہیں اور فور بیڈ اس کو بنا سکتے ہیں یہاں پہ دو کھڑکیاں آپ کو مل جاتی ہیں terrace کا view مل جاتا ہے میں terrace جلدی سے آپ کو دکھا دوں بہت ہی زبردست موسم ہے آج اور double terrace viewers اس پہ مل جاتا ہے آپ کو double terrace ایک terrace یہ ہے جیسے چھلانگ لگا کے آسکتا ہے بندہ اور ایک terrace آپ کو یہ مل جاتا ہے یہ double terrace ہے اور سامنے بڑا زبردست ہوا چال رہی ہے بڑا زبردست جو ہے وہ view ہے اس time پہ اور میں اب آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے جو اور bedrooms ہیں یہاں پہ اس پہ viewers یہاں پہ آپ کو ایک store room مل جاتا ہے یہ بھی ایک اچھا feature ہے اس گھر میں یہ ایک کمرہ ہے اور ایک یہ کمرہ ہے اس کمرہ میں جلدی سینٹر ہوتے ہیں تو سیلنگ کا وہی سیم ڈیزائن ہے نیچے وہی سیم ڈائل کا استعمال کیا گیا اور ایک بڑی کھڑکی آپ کو اب دیکھیں گھر تھوڑی distance میں بنا ہوا ہے تو آپ کو air flow میں بڑا فائدہ ہوگا اس گھر میں اور یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا جو ہے اندر کتنا زبردست یہ کمرہ ہے کتنا زبردست سیٹ اپ ہے light distribution بہت اچھی ہے اور یہ دیکھیں ویورز کتنا زبردست washroom ہے اس کا یہ گھر بہت ہی مناسے پیسوں میں یہ cabinets ہیں اس کی جو بھی بندہ اس گھر کی کوئی نہ کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے اس گھر کی کوئی ڈیل بنا سکتا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ اس ویڈیو کو ویورز زیادہ زیادہ شیئر کریں تک کہ زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے اور کسی کا فائدہ ہو سکے اگر اس کے پاس گھر نہیں ہے اور یہاں پہ رائٹ سیٹ پہ گر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا یہ ایریا لانڈری ایریا بھی مل جاتا ہے اسی کمرے کے ساتھ اور یہ اس کا washroom اگر میں آپ کو دکھاؤں تو وہ یہ اس طرح سے ہے مطلب washroom کی سپیس تھوڑی compromise کر کے آپ کو ساتھ جو ہے یہ ایریا مل جاتا ہے جو کہ لانڈری والا ایریا ہے اور اس کی wardrobe میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ اگر دکھاؤں یہ دیکھیں کتنی ساف ستھ رہی ہیں اور یہاں پہ یہ آپ کو یہ بھی مل جاتے ہیں دراز شراز بھی یہ کافی اچھا سیٹ اپ ہے اور کافی مضبوط لگ رہے بلکل دیکھیں ابھی شائن بھی اس کی ہے موجود ہے نا تو یہ برینڈ نیو گھر ہے بلکل ویرز اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ اس کا یہ اوپن ٹیرس ہے اور یہ سٹور روم بھی اس میں مل جاتا آپ کو جو میں نے آپ کو بتایا تو ایک دفعہ پیچھے ہٹ کے میں آپ کو اگر اس کی یہ لک دکھاؤں تو یہ سامنے ایک سٹور روم ایک کمرہ ایک کمرہ اور یہ ایک لیونگ روم اور یہ اس کا ٹیرس ہے تو ویرز اس گھر کی کوئی نہ کوئی ڈیل بنانے کے لیے اس طرح کے مزید اور گھر بھی ہیں ہمارے پاس اس کی کوئی نہ کوئی ڈیل بنانے کے لیے آپ جو میں نمبر نیچے دے رہا ہوں اس پر رابطہ کر کے کوئی نہ کوئی ہم سے ڈیل یا وزرز پلان کر سکتے ہیں اس گھر کے یہ ڈی ایچے ویلی کا ایریا ہے اور ڈی ایچے ویلی کے اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے یہ آپ کہتے ہیں یہاں پہ کتنی امینیٹیز ہیں تو امینیٹیز میں یہاں پہ آپ کو اپی ای سکول مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو مسجد مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو مینی مارٹ مل جاتا ہے یہ جو بولیوارڈ آرہی ہے یہ سیزی ایک کلر سیدھا روڈ کو لگتی ہے کلر سیدھا روڈ وہاں رواد کو لگتی ہے اور وہ سامنے اسلامت ہائی وے ہے تو یہ بڑی اچھی پرائیم لوکیشن پہ بنا ہوا ہے اتنے سستے گھر آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملتے تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویورز آپ ہمارا چنل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں تک کہ میکسیمم لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے اور کسی کا فائدہ ہو سکے تھینک یو اللہ حافظ